اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع زنوبنا خاتم النبی نبی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 طیبین الطاہرین المعصومین والعنت اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہم آج چودہ سو چھتیس کی محرم کی پہلی تاریخ ہو گئی اور ذات باریط طالعہ نے اس مالک لیلو نحار نے ہم کو پھر سے تجدید اہد وفا کرنے کا موقع عطا کر دیا اور صدقہ سید و شہدہ ہمیں یہ محلت عطا کر دی کہ ہم پھر سے اپنے فرائض کی طرف اپنے عمال کی طرف نظر سانی کریں اور علومِ انبیاء علومِ محمد اور اہرِ بیت سے استفادہ کر سکیں یہ محلت جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی یہ صدا رہنے والی نہیں ہے ہمیں کربلا کے دنوں میں یہ محرم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کر رہا ہے کہ ہم اپنی روحوں کو اپنے نفس کو پاک کر لیں اور یہ جو آنسو بہتے ہیں ان آنسووں سے اپنی روح کی پاکیزگی کی تدھید کر لیں اور اس کو اچھے سے اپنی زندگی کا ایک نیا عہد کرتے ہوئے نئے سال کی طرف چلیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اے رب تیری ہی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے پھر سے یہ بات کہتے چلیں کہ یہ محلتیں صدا رہنے والی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت اٹھتیس میں یہ ارشاد فرماتا ہے اَرْدِيَتُمْ بِهَوَاتُ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَتِ فَمَا مَتَاهُ هَوَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَتِ الْقَلِيلِ یعنی تم اے انسان کیا راضی ہو گئے آخرت کے بدلے پر اس خیات دنیا پر کہ جو بھی قلیل چیزیں تمہیں اس دنیا میں جو بھی مطا ہو مال میں نے تمہیں عطا کیا اس دنیا میں اسی پر راضی ہو گئے جو کہ یہ بہت دنیا یہ بہت قلیل وقت ہے اور جو کچھ تمہیں مل رہا ہے تم اسی پر آخرت میں راضی ہو گئے آخرت کے بدلے میں تو آخرت کا تو خیال کیا نہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو فاسق ہوں جو فسق و فجور کرتے ہوں جو کافر ہوں سورہ زمر میں آیت نمبر سات میں یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے دے رہا ہے کہ لا يردا لعبادہ الكفر کہ خدا راضی نہیں اس بات پر کہ بندے کافر ہو جائیں اب یہاں یہ بات کتنی سوچنے کی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو اس کو قوت عطا کرتا ہے اس کو طاقت عطا کرتا ہے اس کو ہاتھ پاؤں دیتا ہے اس کو قوت ارادی عطا فرماتا ہے جس سے وہ اپنے زندگی کے کام سر انجام دیتا ہے اس کو ہاتھ دیتا ہے جس سے وہ اپنی دنیا کے لیے اپنی آسائش کے لیے چیزیں بناتا ہے لیکن کیوں کہ انسان جذباتی طور پر سرکش واقعہ ہوا ہے اور وہ جلد از جلد ناشکرے پن کا اظہار کرنے لگ جاتا ہے اور اپنی ملی ہوئی آزادی اور اپنی طاقت پر گھمن کرنے لگ جاتا ہے تو ایسے میں اللہ کی ذات اس سے راضی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہوتی ہے جو اس کی رضا کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اپنے نفس کو مار لیتے ہیں اب یہ نفس کو مار لینا اپنے نفس کو بیچ دینا ہمیں کہیں اور نہیں ملتا یہ صرف اور صرف اہلِ بیعتِ اتحار سے ہمیں یہ بات ملتی ہے اب درے اہلِ بیعت پر دیکھ لیجئے کہ نفس کو مارنے کے لیے یا اپنے نفس کو بیچنے کی سب سے بڑی مثال ہے شبِ حجرت میں بسترِ محمد پہ سونا اور کربلا میں خاکِ نینوہ پر تو یہ سب اہلِ بیعتِ اتحار سے ہی منسلک ہے یہ سب انہی سے نسبت ہے ایسی رضا جس میں خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے یہ وہ مقام ہے جو مقام ہر انسان کو حاصل نہیں ہو پاتا اس کے لیے بندگی کی ضرورت ہوتی ہے اب بندگی کمالِ بندگی ہو روحِ بندگی ہو عروجِ بندگی ہو تو رضاِ رب ملتی ہے اب رضاِ رب بغیر خبے اہلِ بیعت کے نہیں ملتی رضاِ رب کو لوگوں نے بہت سے عجیب حوالوں سے یاد رکھنا شروع یعنی یاد کرنا شروع کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اگر کسی کو قتل کر دیا تو رضاِ رب تھی کسی نے چوری کر دی تو اس میں بھی رضاِ رب ہوگی کہیں کسی کے بوم سے پھٹ گیا بچے مر گئے تو یہ بھی رضاِ رب تھی کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا یہ بھی رضاِ رب تھی اب یہ کیا واقعی ہماری عقلِ سلیم ہمیں اس چیز کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اس چیز کو مانیں کہ ہاں چوری کر رہا ہے تو رضاِ رب ہے کیا وہ قتل کر رہا ہے تو رضاِ رب ہے یہ سوچنے کی تل یہ جو بات ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخر کیا دوسرا رخ ہے جو واقعی میں رضاِ رب ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ یہاں یہ بھی کہتے چلیں کہ جیک شخص کو تو قتل کیا گیا اس کو تو آپ رضاِ رب کہہ رہے ہیں لیکن اب وہ شخص جو قتل ہو گیا اس کے لیے کیا حکم ہے تو رضاِ خدا تو یہ ہے کہ وہ جس کا جو قتل کیا جاتا ہے اس کو وہ اپنا عدل خدا تعالی کی ذات پر چھوڑ دیتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کی رضا کے مطابق ہے جبکہ جس نے چوری کی جس نے قتل کیا وہ رضاِ الٰہی نہیں ہے وہ وہ کسی بھی طرح اللہ تعالی کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رکھا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرَدَا عَنَ الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ کہ میں بلکل خوش نہیں ہوں اس بندے سے جو فاسق ہو اور بلکل یعنی انسان کو یہ چیز دیکھ لینی چاہیے ہمیں یہ ہمارے لئے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ وہ کون سی قوم فاسق ہے یا کون سے ایسے بندے ہم میں ایسے موجود ہیں جو فاسق ہیں اور اپنے عمال کو اہلِ بیعت اتھار کے قائدوں کے مطابق نہیں گزار رہے اپنی روح کی زندگی کو اپنے روح کی پاکیزگی کو نہیں دیکھ رہے وہ اس کا خیال نہیں کر رہے روح کو کمالِ عروج پر نہیں پہچا رہے لیکن ہمیں محرم کے دنوں میں اللہ تعالیٰ یہ موقع تا کرتا ہے کہ ہم اپنے آنسوں سے اپنے روحوں کی پاکیزگی کو اختیار کر لیں روحوں کو پاک کر لیں اور یہ موقع ہر ایک کو نہیں ملتا ہماری قوم اس لحاظ سے جو ہے اس سے فائدہ مند اس سے استفادہ کرتی ہے کہ ہمیں ہر سال موقع دے رہا ہے کیونکہ آخرت جو ہے وہ کب کس وقت یعنی ہمارے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے ہمارے قریب ہماری موت ہے اور ہم اسی کو بھولے بیٹھے رہتے ہیں سورہ توبہ آیت بانوے میں یہ ذکر ہے کہ خدا راضی نہیں ہے فاسقین سے کہ بندے اس کو فجور کریں کہ وہ کفر کریں بندے راضی ہو رہے ہیں دنیا پر لیکن یہ تضاد ہے اللہ تعالی اس تضاد کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالی اس فسق و فجور کو پسند نہیں کرتا وہ چاہتا ہے کہ اس کی قوم جو ہے اس یہ جو انسان ہے وہ بہترین راستہ چونے اس کا راستہ چونے رضائے رب چونے اب اللہ تعالی نے انبیاء کو بھیجا آئمہ کو بھیجا معصومین کو بھیجا تاکہ انسانوں کی تعلیم کی جا سکے کہ یہ ایک دوسرے کو نقصان مت پہچائے ایک دوسرے کے نفس کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو قتل و غارت سے جو ہے وہ ایک دوسرے کو قتل نہ کریں بلکہ وہ ایک دوسرے کا خیال کریں اللہ تعالی اپنی رضا کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے چاہ رہا ہے کہ اے بندے تو اپنے کمال کمال بندگی کو پہنچ تو میں تیری آخرت سمار دوں اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرنا ہے ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے یہی وہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا وَمَا تَشَعُون وَانْ اِن لَلَّاہُ اِنْا نَنْ يَشَعُ اللَّهُ سورہ دہر کی آیت ہے کہ تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی چاہیے جو خدا چاہتا ہے اب یہاں مرضی مولا یہ نہیں کہ جسے دنیا سمجھتی ہے کہ وہی سمجھئے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ قتل کر دے تو سمجھے کہ ہاں یہ مرضی خدا ہے ایسا نہیں ہے بہرحال ہمیں اپنی زندگی میں نفس کا دوسروں کے نفس کا خیال کرنا ہے بات ہو رہی ہے اللہ کی مرضی کی اور ہم یہاں یہ بات بھی کرتے چلیں کہ واقعہ کربلا رضاِ رب کی کیسی ایک مثال ہے اب ایک طرف جو ہے ہمارے حسین ہیں جن کو کہ قتل کیا جا رہا ہے ان کے لیے پورا منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو بلایا جائے ان کو قتل کے لیے ان کو کوفہ کی طرف بلایا گیا جنابِ مسلم کے ساتھ جو پیش آیا جو واقعہ پیش آیا ان کی شہادت سے کی وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کوفہ والے جو ہیں وہ اپنا ارادہ بدل بیٹھے انہوں نے آنکھیں پھیر لیں لیکن میرے مولا تو ہجرت کر کے جا چکے نا میرے مولا تو کربلا کی نینوہ کی تپتی ہوئی ریت پر اپنا خیمہ گاڑ چکے میرے مولا اپنے آپ کو اس منزل پر لے آئے جہاں پر جہاں پر ان کو قتل کیا جانا تھا جہاں پہ بلکہ آزمائش کا سامنا کرنا تھا اس میں رضا رب شامل ہے اس میں اللہ کی رضا شامل ہے جب جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میں نے کہا یا حسین آپ بیبیوں کو کیوں ساتھ لیے جا رہے ہیں تو مولا حسین نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا دربدر ہونا مقدور ہے مقصود ہے کہ یہ دربدر ہوں لیکن یہ کہ دوسری طرف جناب جعفر عبداللہ بن جعفر تیار نے پوچھا کہا کہ یا حسین مت جائیے لیکن آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا قتل ہونا مقصود ہے تو یہ سب بات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرا مولا اللہ کی رضا میں کس قدر کس بندگی کے کس کمال کس عروج کے مقام پر ہے یہ مقام ہمارے لئے مشعل راہ ہے لیکن ہمارے لئے ہم کہاں پہنچ پائیں گے اس منزل تک وہ رضا الہی کہ جب خدا خود ان کی رضا ڈھونڈ رہا ہے کہ ان کی رضا کس میں ہے یہ ہم سے ہم انسانوں میں کاش کہ یہ ہم انسان ہم مام کے ماننے والے اس منزل کو پانے کی کوشش تو کریں کاش کہ ہم اپنی زندگی میں یہ سب لانے کی کوشش تو کریں ہم عقیدہ اہل بیعت پر تو چلے یہ ہم کربلا کو ایک منزل بنا کر ایک مقصد بنا کر ایک منصوبہ بنا کر اپنی زندگی کو اس کی طرف قدم تو بڑھائیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو سوار دے اور اس دنیا میں ہمارے سامنے وہ حالات جو ہیں جو ہم یہ دنیا ہے نا ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہی دنیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی زندگی ہے ہی نہیں ہماری جو جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہی نہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ روزِ حشر میں سب کو اٹھاؤں گا اور اس میں وہ بھی موجود ہوں گے جن کو قتل کیا گیا مظلوم بھی ہوں گے جن کا حق مارا گیا وہ بھی ہوں گے جن کے ساتھ جن کے خلاف کوئی ایسا آپ جھوٹ بولا گیا اور حق گوئی کو چھپایا گیا تو جب حشر میں کون ہوگا جو عدل کرنے والا وہ ہوگا میری ذات پاک میرے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور ہمارے اہلِ بیعت اتحار موجود ہوں گے جو کہ ان منزلات پر موجود ہوں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی اور دوسرا اس مقام تک جا سکتا ہے اور وہاں عدل ہوگا تمام وہ لوگ یہ سمجھنا کہ ہاں یہ دنیا یہی ہے یہی آخرت ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی دنیا ہی نہیں ہے ہم سے کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا یہ غلط فہمی ہے اس کو نکالنا ہوگا اپنے دماغوں سے اور اس دنیا کو اپنی اولاد کو ہمیں بطور والدین اپنی اولاد کو سوارنے کی کوشش کرنی ہے ہمیں بطور جو انسان اپنے اردگرد کے تمام جو مسائل ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مدد کرنی چاہیے انسانوں کی اس میں اللہ کی ذات خوش ہے غریبوں کی مدد کیجئے رضای رب ملے گی کسی کو بھوکے کو کھانا کلا دیجئے پیاسے کو پانی پلا دیجئے رضای رب ملے گی کسی انسان کا حق اسے دلوا دیجئے رضای رب اس میں ہے کسی بھی کوئی بھی اچھا کام جو نیک عمل ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں رضای رب ہمیں ملتی ہے لے کر جو ہے زندگی کا اپنا اسی کو سرات مستقیم بنا سکتے ہیں اب اللہ کی مرضی ہے وہی جو اہلِ بیعت کی مرضی ہے تو یعنی یہ کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی ذات نے ہمیں اس چیز کا احساس دلا دیا کہ انہی کے راستے پر چلو اور یہاں یہ بھی کہتے چلیں سورہ فجر میں ہے کہ یا ایوہتن نفس المطمئنہ ارجعا الہ رب کا رادیت رادیت مردیت کہ ایسا حب نفس مطمئنہ لوٹ جا اپنے رب کی طرف اور تُو نے اپنے رب کی رضا کو خرید لیا تو یہ ذکر آرہا ہے میرے مولا کا میرے مولا حسین کا کہ انہوں نے اپنے رب کی رضا کو خرید لیا یعنی رب ان سے خود پوچھ رہا ہے کہ تیری رضا کیا ہے کیا مقام ہے کیا مقام ہے ان کا کہ اے میرے بندوں داخل ہو جاؤ جنت میں آ جاؤ اب یہی بات اسی گفتگو کو لیتے ہوئے ہم یوں چلتے ہیں کہ جب میرے مولا کی کہ قتل کی بات ہو تو کیا ہم اس کو یوں کہیں کہ قتل مولا حسین کا قتل حجت تھا کیا وہ حجت خدا تھی کیا وہ حجت خدا تھی کہ بچوں کو پیاسا مارا جائے تین دن کا پانی نہ ملے کیا یہ حجت خدا تھی کیا ان پر پانی بند کر دینا حجت خدا تھی خیموں کو جلا دینا حجت خدا تھی عباس کے بازو کلم کر دینا حجت خدا تھی علی اکبر جو کہ پیکر محمد تھے ہیں ان کو قتل کر دینا کیا حجت خدا تھی انہوں محمد جو کہ معصومین تھے ان کی جو چوٹے معصوم بچے تھے ان کو قتل کر دینا حجت خدا تھی یا یہ حجت خدا تھی کہ جب لاشے بے گور و کفن پڑے تھے ان کو روند آ جائیں ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں یہ حجت خدا تھی حجت خدا یہ نہیں تھی حجت خدا ہمارے امام نے آخر وقت تک خجت پوری کرنے کی کوشش کی معصوم علی اسگر کو لے جا کر ان کے سامنے جب ان کی خاموش لبوں کو ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ دیکھئے یہ سوکھے ہوئے لب اس کو پانی کا ایک کترہ دے دیں تو یہ وہ عزمائش تھی ان لوگوں کے لئے اس قوم فاسقین کے لئے کہ وہ دیکھتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا کسی چیز نے ان کو نہیں جنجوڑا کیا کوئی جذبہ کیا کوئی اولاد ان کو اپنی یاد نہیں آئی کیا کوئی انسانی کوئی جذبات ان کے نہیں امڈے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ کیا ملا میرے حسین کو بدلے میں ان کو ملا لہو جس کو چلی میں بھر لیا میرے مولا نے اور میرے مولا نے میرے مولا نے اس کی رضا پر اپنا نفس بیچ دیا اپنا نفس بیچ دیا یہ مقام یہ مقام ہم سب میں کہا ہم تو میرے مولا کی جو ان کے دیئے ہوئے ان کے بنائے ہوئے قائدوں پر ہی چل لیں ان کے دنوں کو ہی اچھے سے بنا لیں تو یہ بھی بڑی بات ہے کاش کہ ہم ان کی ان کی اطرت کو یاد کرتے ہوئے ان دنوں کی طہارت کو دیکھتے ہوئے اپنے ان محرم کے دنوں میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے مت جھگڑیں اور محبت سے پیش آئیں محرم کے دنوں کو اس قدر پاکیزگی سے اس طرح گزارے جیسے کہ رمضان میں گزارا جاتا ہے جیسے اپنے نفس پر قابو پایا جاتا ہے رمضان میں پانی نہ پی کر کھانا نہ کھا کر جیسے اور اللہ کی یاد کی جاتی ہے ویسے ہی اپنی روح کی پاکیزگی محرم کے دنوں میں آسو ہمیں جو ہیں یہی آخرت کی طرف آخرت میں فتح کا باعث بنیں گے ان آسو کو روکیے نہیں ان آسو کو بہنے دیجئے میرے مولا کی یاد میں یہ آسو بہنے چاہیے اب یہاں جو میرے مولا نے حکم کی ذکر کیا کہ میری رضا اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی جناب حسین ابن علی نے جیسے ہی ان کا سر کٹے جانا لگا تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ رضائے بقضائے و تسلیمن والعمر ہی میں راضی ہوں اس کے فیصلے سے مقام دیکھئے اور روج دیکھئے میرے مولا کی رضا کا میرے مولا کی تسلیم کرنے کا انداز دیکھئے کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو قربانی کے لئے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا یہ یہ کیسی مثال ہے کہ انہوں نے اپنی حیات کو اپنی آخرت کو اس دنیا پر قربان کر دیا اب یہاں جب ذکر ہو رہا ہے تو یوں بھی دیکھ لیجئے کہ شام غریبہ کی مجلس ہو اور وہ وقت ہو کہ جب حسین ابن علی جو ہیں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تو میرا مولا یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اب تو اپنا وعدہ پورا کر کیسا وعدہ پھر بھی نفس کی اپنی امت کے لیے اس اپنے نانا کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے اس کو معاف کر دیا جائے ان کو راہ راست پر لادے ان کو ہدایت دے دے انسانوں کو یہ کیا مقام ہے کہ میرا مولا اپنی امت کو بخش وارا ہے اپنے نبی کے دین کو اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی ذات قربان کر دی اور امید کی کہ شاید ان فاسقین و ظالمین میں سے کوئی ایسا ہو جو آگے بڑھ کر یہ کہہ دے کہ نہیں اس کام کو مت کرو یہ وہ حسین ہیں جو میرے محمد کے بازوں پر ان کے کاندوں پر سواری کرتے تھے یہ وہ حسین ہیں جو میرے محمد کے سینے پر سوتے تھے کوئی تو اصحاب ہوتے کوئی تو کہتے کہ نہیں یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن نہیں دوسری طرف مکمل خاموشی تھی جیسے کہ وہ اس چیز کیلئے مکمل طور پر راضی ہیں کہ ہاں جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا حسین کو قتل کر دیا جائے محمد کے دین کو ختم کر دیا جائے اور اہل بیعت اتخار کو رسوا کر دیا جائے لیکن وہ رسوای نہیں میرے مولا نے اپنی جان قربان کی میرے مولا نے اپنے جوان آن اہل بیعت کو قربان کیا کیسی رات ہوگی کیسا فرق ہوگا جو میری مولا میرے اہل بیعت محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک رات ہوگی جو شب آشور کی شب آشور میں میری بیبیاں یہ محسوس کر رہی ہوں گی کہ ہاں ہیں اطراف خیموں میں قاسم ابن حسن موجود ہیں میرے ہاں ہمارے پاس عباس علمدار جیسے جری موجود ہیں ہمارے پاس علی اکبر جیسے جوان موجود ہیں بیبیوں کے دلوں کو تسلی ہے نا کہ ابھی وارث زندہ ہیں ماں کے دلوں کو تسلی ہے نا کہ ابھی لال زندہ ہیں محسوس بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں ماں کے دل کو تسلی ہے نا لیکن نہیں کہ کیا رات ہوگی کہ میرے مولا کے قتل کے بعد میری سب بیبیاں ایک مایوسی کے عالم میں وہاں ریت کربلا کی ریت پر بیٹھی ہوئی ہیں اور جن جن خیموں میں آگ لگی ہے میری بیبی زینب وہ جاتی ہیں اور جا کے بچوں کو نکال کر لارہی ہیں اور ایک خیمے سے جناب امام زین اللہ بدین کو بھی لے کر آئیں اور یہ تمام خیمے جل گئے کون ہے وہاں کیا میری بیبی رو رہی ہے کیا میری بیبی زینب رو رہی ہے کیا ہونے والا ہے کیا حسین مر گئے محمد مر گئے علی اکبر نہ رہے اب آس نہ رہے تو میری بیبی کس کس انداز سے روئے لیکن نہیں روئیں ایک کترہ آنسو کا نہیں بہایا بلکہ فکر مند ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے بیبیوں کی طرف نظر کرتی ہیں بچوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ اب وہی میری بیبی ہے جو جو حباس بھی ہے وہی میری بیبی ہے جو خسین بھی ہے اور وہی میری بی بھی ہے جو اسد اللہ بھی ہے تو میری یہ سوچ یہ کہ کیا فرق ہے ان راتوں میں کہ ایک رات وہ تھی جب سب موجود تھے اور ایک رات یہ ہے جب اب کوئی نہ رہا سوائے بچوں کے خواتین کے اور میرے امام کے اور میرے امام زین العابدین کے سجاد بیمار سجاد بیمار کے علاوہ اور کوئی نہ رہا تو سوچئے کہ کیا رات ہوگی کیا وقت ہوگا وہ کس طرح میری بیبی نے وہ وقت گزارا ہوگا کس طرح وہ گھبرائی ہوں گی لیکن حمد کہ وہ حسد اللہ کی بیٹی ہیں وہ حسین کی اور حسن کی بہن ہے وہ عباس کی بہن ہے اور وہ کس مرتبے سے کس مردانگی سے ان سب کو جھلنے کے لیے ان تمام مسائل کو جھلنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں اور میری بیبی یہ سوچ یہ کس طرح کبھی کسی کا ایک گھر کسی کا اجڑا کبھی کسی نے ایک رات میں کسی کا گھر اجڑتا ہوا دیکھا نہیں دیکھا لیکن یہ صرف اور صرف کربلا ہے جہاں یہ سب واقعات جوانان پر جنہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دیں اللہ کی رضا کے لیے اللہم اللہ قتلت الحسین وزخابہی اللہ اللہ من القوم الظالمین اللہ صلی اللہ محمد اللہ